قل للمکمنین فرما دیجئے مومن مردوں سے یغزو من ابسارہم اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں یہ جو قرآن کا دیا گیا اصول ہے اپنی نظر کو نیچہ رکھا لے اللہ کی رسول نے رشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی برے منظر کو دیکھنے سے اپنی نظر کو باز رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے رشاد فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے ایسی چیزوں سے باز رہتی ہے اس آنکھ کے ذمہ پھر اللہ کے اوپر یہ واجب ہے کہ اللہ اس آنکھ کو جنت کی نعمتیں دکھائے اور ایسی آنکھ ہی جب رات کو بند ہوتی ہے تو اس بند آنکھ میں بھی حضور کا دیدار ہو جاتا ہے چونکہ یہ عادت آج ہمارے معاشرے سے تقریباً ناپید ہو چکی ہے اور آنکھیں مٹکانا اور زیادہ سے زیادہ دیکھنا بلکہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کرنا کیونکہ جب آپ نگاہوں کو نہیں رکھتے تو آپ کے ہاتھ بھی نہیں رکھتے ہاتھ نہیں رکھتے تو آپ کے خیالات بھی نہیں رکھتے خیالات تو پاؤں نہیں رکھتے پاؤں نہیں رکھتے تو آپ کا جسم بھی نہیں رکھتا اور پھر وہ نظر نے جو دیکھا ہوتا ہے انسان اسے سچ کر دکھاتا ہے اور وہی ہو جاتا ہے جو نظر نے دیکھا ہوتا ہے تو شروع ہوا نظر سے شروع ہوا دیکھنے سے قرآن وہیں پہ بابندی لگا رہا ہے قُلِّ الْمُقْمِنِينَ اپنی نظروں کو نیچے رکھو